موسیقی کاریئر ہم کیا نو ڈاؤٹ کہ میں نے بہت چھوٹے کام سے بہت تھوڑی انویسمنٹ کے ساتھ مدو مکھی پلن کا کاریئر ہم کیا تھا پر میرے ارادے کچھ اور تھے سو کڑی میند کے بعد جلدی ہی جہاں میں نے اپنا بی کیپنگ کا کاریئر بڑھایا خادی گرامو دیوک کے سہیوک سے ہانی پرسیسنگ یونٹ ستھاپت کیا جو دو ہزار میں خادی گرامو دیوک کے سہیوک سے میں نے ویلہ ایفوسکڑ میں یہ یونٹ ستھاپت کیا تھا آج بہت ترکی کے راستے پہ ہے اپنا کاریئے باکھو بھی ہم کر رہے ہیں اور اس میں بہت سفلتہ بھی ملی ہے پرسنتہ بھی ہوتی ہے اور بہت مابدنڈ بھی ستھاپت کیے ہیں اچیبمنٹ ہیں لائف میں کئی مائلسٹون بھی لگے ہیں تو یہ سب باتیں جو ہے نا یہ آگے بڑھنے کے لیے جندگی میں آگے بڑھنے کے لیے یہ مجھے کہیں نہ کہیں پرباوت کرتی ہیں اور موٹیویٹ کرتی ہیں دوزار میں جب میں نے اپنا ہنی پروسیسنگ یونٹ ستھاپت کیا اس کے ساتھ ہی میں مارکٹ میں اپنے برانڈ کو لے کی آیا مارڈر نیگرو کے نام سے میں نے اپنا ہنی کا برانڈ مارکٹ میں لانچ کیا اب اس کے لیے مجھے اپنی شہد کے علاوہ بہت ساری اور شہد کی ضرورت تھی پر اس کے لیے میرے کو بہت سارے بیکی پر اپنے ساتھ جوڑنے تھے مشکل یہ آ رہی تھی کہ جو کوالٹی کو میں پسند کرتا ہوں جو کوالٹی لے کے میں چلا ہوں وہ کوالٹی کے نرماتہ بہت کم تھے تو دیرے دیرے میند کر کے ان لوگوں کی تلاش کی جو بہت بڑیا کام کرنا چاہتے ہیں ان مدو مکھی پالک بی کیپرز کو میں نے اپنے ساتھ ایسوسیٹس کیا ان کو ٹیکنیکل نو ہو شیر کی ان کو کبھی وقت بے وقت جھرت پڑے تو میں فنڈنگ بھی کرتا ہوں جب ان کے ساتھ میں نے ان کو اپنے ساتھ ایسوسیٹس کیا تو انہوں نے میرے سے ایک سوال کیا کہ آپ ہمارے سے کام تو بڑیا کروائیں گے ہمیں پیسے کون دے گا ہمیں بڑیا اتفاد کے بڑیا پیسے چاہیے میں نے ان کو اس چیز کے لیے شوست کیا کہ آپ کی پوری پروڈکشن اگر میرے ماب دنڈ پہ پوری اترے گی تو میں آپ کا پورے کا پورا مال میں اٹھا لوں گا آپ کی مال کو بیچنے کی سردردی بلکل ختم ہے آپ کام بڑیا کریے گا آپ کو مال بیچنے کیلئے دور دور نہیں بٹکنا نہ آپ کو مال بیچنے کی سردردی ہے نہ آپ کو پیمنٹ کی چنتہ ہے آپ کو جب بھی پیسے چاہیے آپ کو پیسے ملیں گے تو ان وجہ سے وہ بی کیپر میرے ساتھ ایسوسیٹس ہوئے آج بھی میرے ساتھ لگ بگ پینتیس سے چالیس بی کیپر ایسے ہیں جو میرے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں میرے مطابق میرے ماب دنڈ کے مطابق وہ کوالٹی پروڈوسر ہیں ان کی جتنی بھی پروڈکشن ہے میں بائی کرتا ہوں ہمارے ہاں شہد کے بارے میں زیادہ آویرنیس نہیں ہیں ہم شہد کھاتے ہی نہیں اتفادن تو ہم کرتے ہیں پر ہم شہد کھاتے ہی نہیں جب تک شہد کی خپت نہیں ہوگی تو دیش میں باؤ نہیں بڑیں گے اب کسان کو پیسے بھی چاہیے کیونکہ کسان کڑی میند کرتا ہے ہمارے دیش میں اگر جو آنکڑے ہیں ان کا حساب لگایا جائے ٹونٹی فائیو گرانس پار ائر پر پرسن شہد کی خپت ہے میں سمجھتا ہوں یہ نتھنگ کے برابر ہے یورپین دیشوں میں لگ بگ ڈیڑھ سے ڈائی کلو پار ائر پر پرسن ایک انسان کھا جاتا ہے ہمارے ہاں اس کو دوائی سمجھی جاتی ہے جبکہ یہ دوائی نہیں ہے جو لوگ ریگولر شہد کھاتے ہیں ان کو ڈاکٹر کے پاس بہت کم جانا پڑتا ہے سو اس کے ساتھ ساتھ میرا جو کام کرنے کا طریقہ ہے میرا جو یونٹ ہے نیٹ اینڈ کلین ہے خادی پدارت ہونے کے لیے میرے کنٹینر جو ہیں پوڑ گریڈ ہیں میری ہنی کی پیکنگ بھی پوری کی پوری پیکنگ گلاس بوٹلز میں ہے جو فوڑ گریڈ ہے حالانکہ اس کو بیچنا تھوڑا مجھے کٹھنائی بھی آتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ گلاس ہے ہم اس کو کیری کیسے کریں گے گھر لے جائیں گے راستے میں ٹوٹ جائے گی گھر میں ٹوٹ جائے گی پلاسٹک دیجئے میں نے آج تک آوائیڈ کیا ہے میں پلاسٹک پہ نہیں گیا اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ایف بھی پر دیکھ رہے ہیں تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ گریڈ ٹی وی اسی طرح سے کسانوں کو سشکت کرنے کے لیے کارے کرتا رہے تو آپ بھی اس میں اپنا سہیوگ دے سکتے ہیں ڈسکرپشن پر جا کر دیئے گئے لنک پر کلک کریں پی ٹی ام کریں این ایف ٹی اور گریڈٹ کارڈ کے زریعے بھی آپ ہمیں سہیوگ دے سکتے ہیں